اسلام علیکم ناظرین جیسے ہماری ماں زنگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اب میں تمہاری طرف داری نہیں کروں گا اور تم اپنے رستے جاؤ ارتل کہتا ہے کوجبہ شرگدار تھا اور اس کو ختم کیے بغیر قبیلے میں سکون نہیں آ سکتا تھا بندوقتوں کہتا ہے کہ اگر ہماری ماں کو کچھ ہو گیا تو قبیلے میں بہت خون بہے گا ابھی تو تلتیکن کی بھی لاش نہیں ملی ارتل کہتا ہے تلتیکن زندہ ہے اور محفوظ ذاتوں میں ہے دوسری طرف ابن العربی ارتل کے ساتھیوں کو لے کر ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں تلتیکن شدید زخمی آلت میں پڑا ہوتا ہے اور درویش اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ تینوں تلتیکن کو زندہ دیر کر بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ اس کی موت کا الزام ارتل پر لگ چکا تھا تلگت پوچھتا ہے کہ یہ آپ کو کیسے ملا پھر ابن العربی اسے سارا واقعہ بتاتے ہیں اس کے بعد ابن العربی اسپائیوں سے کہتے ہیں ہمیں فوراں اس کو اٹھا کر لے جانا ہے ارتل کی نجات اسی میں ہے کہ یہ زندہ رہے اس کے بعد بامسی تلتیکن کو اٹھا لیتا ہے دوسری طرف کرکس سردار کی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ارتل کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ امیت دی لیکن اس نے کیا کیا اس نے میرے ہی بیٹے کو قتل کر دیا اور کوجہ برش کو بھی مار دیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تربیت دی تھی گمستگن کہتا ہے کہ اگر آپ نے ہوش سے کام نہ لیا تو دونوں قبیلوں کے درمیان بہت خون خرابہ ہو جائے گا ہمیں اس مسئلے کا حال سوچ سمجھ کر نکالنا ہوگا اور کس سردار کہتا ہے کہ اگر ارتل کو سزا مل جائے اور کائی قبیلے کو یہاں سے نکال دیا جائے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا اور مزید کسی کا خون نہیں بہے گا صرف ایک آدمی کا خون بہانا ہوگا اور وہ ہے ارتل یہ فیصلہ ہم جرگے میں کریں گے پھر وہ گمستگن کو کہتا ہے کہ تم جاؤ اور یہ بات گندوق دو کو بتاؤ اس کے بعد آجتلون اور گمستگن بہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں قبیلوں کے درمیان حالات کو ٹھیک کرنا ہوگا ورنہ ریاست کی طرف سے ہمیں وہ عدہ نہیں ملے گا جس کا عام خواب دیکھ رہے ہیں دوسری طرف دونوں قبیلوں کے سپائی آمنے سامنے ہوتے ہیں دلدرگا کے سپائی لگتار ارتل کو باہر آنے کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاتل کو ہمارے والے کیا جائے جبکہ ارتل خیمے کے اندر موجود ہوتا ہے اور اپنی والدہ کے لیے سخت پریشان ہوتا ہے گندوق دو گوکچے کو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تماری وجہ سے ہوا ہے اگر تم تھی ٹیکن کو ارتل کے بارے میں خبر نہ دیتی تو یہ سب نہ ہوتا اس کے بعد سلجان اور ارتل بھی اس کو ڈانڈتے ہیں کہ ایسا کر کے تم نے دونوں قبیلوں کے درمیان اختلافات بڑھا دیئے ہیں اتنے میں حکیم ارتل باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دعا کریں لیکن ہر چیز کے لیے تیار رہیں اس کے بعد ارتل اور گندوق دو تبارہ اندر ہائمہ خاتون کے پاس چلے جاتے ہیں اتنے میں باہر آیتلن ہائمہ خاتون کی طبیعہ کا بتا کرنے پہنچتی ہے لیکن اس کا سامنا سلجان سے ہو جاتا ہے وقت آنے پر تم میں بے نکاب کروں گی مجھے پتا ہے اس بڑی عورت کو بھی مارنے کا حکم تم نے دیا تھا اس پر آیتلن گصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے بہت جلد تم لوگوں کو یہاں سے نکال لیا جائے گا اور پھر وہ وہیں سے واپس چلی جاتی ہے دوسری طرف ارتل حکیم ارتب کو بھی بتا دیتا ہے کہ تجھ دیکن زندہ ہے اور گائیکلی کے گار میں موجود ہے جہاں ابن العربی اس کا خیال رکھ رہے ہیں دیکن اسے آپ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ اس کی حالت بہت ہی نازک ہے اس کے بعد گندوبدو کہتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد تجھ دیکن کو واپس قبیلے میں لانا ہوگا تاکہ تمہاری بے گناہی ثابت ہو سکے اس کے بعد ارتل حکیم ارتب کو کہتا ہے کہ اگر میری والدہ آپ چھیک ہیں تو آپ فوراں تجھ دیکن کے پاس چلے جاؤ جس کے بعد حکیم ارتب وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف تانگر جسوسی کرنے کے بعد میان کے ٹیرے پر پہنچتا ہے بولو حلیمہ سلطان اور ارتل کا استاد دہل دامیر کونی اروانہ ہو گئے کیسے پتا چلا تمہیں یہ سلطان کو جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا ایک سپائی قبیلے کی جسوسی کر رہا تھا اس نے بتایا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کاغذات ارتل کے ہاتھ لگ گئے تھے جو سنگر تکنے ارتکش کو بیجے تھے اس لئے ارتل نے حلیمہ اور دیلی دامیر کو وہ کاغذات دے کر سلطان اللہ الدین کی طرف روانہ کیا ہے نویان کہتا ہے کہ فوراں ان کے پیچھے جاؤ ان کاغذات کے اندر منگول فوج کی بہت سی معلومات ہوں گی سلطان اللہ الدین کے پاس وہ کاغذات نہیں پہنچنے چاہیے پہلے تم ان سے کاغذات دینا اور پھر دونوں کو مار دینا اس کے بعد نویان کہتا ہے کہ علیو بلگے کو کہو کہ آج رات کے لئے کچھ جنگجو تیار کرے جو لڑنے اور مرنے کے لئے بے چین ہوں میں نے ارتل سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے پاس موجود ہر چیز چھین لوں گا اس کا قبیلہ اس کی عزت اور سب کچھ دوسری طرف ارتل کے ساتھی تلطیکن کو اٹھا کر گار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور گار میں پہنچ کر اس کو لٹا دیتے ہیں اس کے بعد ابن العربی اس کا معنیہ کرنے لگتے ہیں دوسری طرف قبیلے میں ہائمہ خاتون کو ہوش آ جاتا ہے پھر گندوگدو سے کہتی ہیں کہ ارتل اور اس قبیلے کا خیار رکھنا اور قبیلے کی سرداری کا حق تمہارا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتی ہیں ارتل گندوگدو کو کہتا ہے کہ وقت آ گیا ہے آپ فوراں قبیلے کی سرداری سنبھال لو کیونکہ اب ہماری والدہ نے بھی ذمہ داری آپ کو سونپ دی ہے گندوگدو کہتا ہے کہ میں بالکل اس کے لئے تیار ہوں لیکن میں تم سے خوف زدہ ہوں کہ اگر میں نے کئی ایسا فیصلہ کیا جو تمہیں بسان نہ آیا تو پھر کیا ہوگا کیونکہ پہلے بھی تم نے کئی فیصلوں کی مخالفت کی اور زیادہ تار تم صحیح تھے ارتل گندوگدو کا ہاتھ چونکتا ہے اور کہتا ہے آپ فکر نہ کریں میں آپ کے لئے جان بھی قربان کر دوں گا دوسری طرف وائطلن گمستگن کو کہتی ہے کہ ہائمہ خاتون کے بارے میں کوئی خبر نہیں مر رہی اور سپائی بھی آمنے سامنے کھڑے ہیں گمستگن کہتا ہے اگر کوئی خبر نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہیں اس لئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور قاتل ارتل کو پکڑنا ہوگا گنجا گل کہتی ہے کہ اگر ہائمہ خاتون فوت ہو گئی تو کرکس صدار بھی قاتل بن جائے گا گمستگن کہتا ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں سوچیں گے آیتلن کہتی ہے تو پھر تم گندوگدو سے ارتل کے بارے میں بات کرو جس پر گمستگن بھی رضا ماند ہو جاتا ہے دوسری طرف گار میں اس کے بعد حکیم ارتل کہتا ہے قبیلے کے حالات کافی خراب ہیں ارتل بائی نے کوجہ بش کو مار دیا ہے لیکن کرکس صدار نے ہائمہ خاتون کو خنجر مار دیا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حکیم ارتل کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور اگر ہم تو چیکن کو نہ بچا سکے تو قبیلے میں بہت بڑی مسئبت آ جائے گی دونوں قبیلے تباہ ہو جائیں گے اس کے بعد حکیم ارتل کو ان کو باہت جانے کو کہتا ہے اور تیٹیکن کے زخموں کو سوئی اور داگے کی مدد سے سینہ شروع کر دیتا ہے ارتل کے ساتھی آپ اس میں بات چیت کرتے ہیں کہ اگر تیٹیکن مار گیا اور ارتل کو موت کی سزا سنا دی گئی تو ہم ارتل بائی کو وہاں سے نکال کر پہاڑوں میں لے جائیں گے اور پھر منگلوں کے ساتھ ساتھ سلدوک ریاست سے بھی لڑیں گے جن کے لیے ہم نے اپنی جانے قربان کر دی ہیں اور یہاں اس کیسٹ کا اختتام ہو جاتا ہے